بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغان طالبان کو ایک مرتبہ پھر بیرونی طاقتوں کی جانب سے بڑے چیلنجز کا سامنا تاجکستان نے بھارتی شہ پر طالبان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں تاجکستان نے طالبان کو چوری شدہ ہیلیکوپٹرز اور تیارے واپس کرنے سے انکار کر دیا جبکہ طالبان کے دشمن جانگجیوں کو پناہ بھی دی ہے جن میں جرنل بسم اللہ خان، سابق افغان نائف صدر امرولہ صالح اور وادی پنشیر کے بھگوڑے احمد مسود جونئر شامل ہیں طالبان حکومت کے خلاف اس سازشی منصوبے میں بھارتی خفیہ ایجنسی راہ بھی متحرک ہو چکی ہے اور تاجکستان میں واقع بھارتی فوجی اڈا فرخور ائر بیس پر بھاری ہتھیار پہنچائے گئے ہیں جبکہ روس طالبان اور طالبان مخالف دھڑوں کے درمیان ڈبل گیم کھیل رہا ہے ایک طرف وہ طالبان کی حمایت کا اعلان کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب وہ تاجکستان کا اتحادی بن کر طالبان مخالف دھڑوں کو طالبان کے خلاف لڑنے کی ترغیب دے رہا ہے اسی طرح فرانسیسی صدر میکرون نے احمد مسود جونئر اور ان کے اتحادیوں کو تحریک منظم کرنے کے لیے بھاری فنڈز ریلیز کیے ہیں طالبان کی جانب سے بھی تاجکستان کی سرحد پر خودکش حملہ آوروں کی خصوصی بٹالین لشکر منصوری کو تائنات کیا گیا ہے طالبان کی جانب سے بھارت تاجکستان اور روس کو بین السطور بڑا پیغام بھیجا گیا ہے وہ پیغام کیا ہے اور اس ساری پلاننگ کا اس وقت مقصد کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام عالمی جریدے ڈپلومیٹ کے مطابق تاجکستان نہ صرف افغان فضائیہ کے چوری کردہ تیاروں اور ہیلیک آپٹرز کو واپس کرنے سے انکار کر چکا ہے بلکہ مفرور پائلٹوں کو دبائی قطر اور جرمنی بھیجنے کا اعلان بھی کیا ہے جبکہ تالیوان دشمن جنگجو سرداروں جرنل بسم اللہ خان سابق انٹیلیجنس ڈیریکٹر اور مفرور نائب صدر امرولہ صالح اور وادی پنچیر کے بھگوڑے وارلارڈ احمد مسعود جونئر کو بھی اسی نے پناہ دی ہے یہ تمام ہائی پروفائل تالیوان دشمن تاجکستان کی میزبانی کا لطف اٹھا کر امرات اسلامیہ افغانستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس سازشی منصوبے میں اپنا حصہ بٹھانے کے لیے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را بھی تاجکستان میں واقع فرخور ائر بیس پر متحرک ہو چکی ہے بھارتی صحافی امر کمار سینہ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے پہلے افغانستان میں وادی پنچیر میں موجود مضامتی گروہ احمد مسعود جرنل بسم اللہ خان دوستم کرنل کمانڈر اطا نور اور امرولہ صالح کو فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ اگر وہ پنچیر میں رہ کر طالبان مخالف تحریک کو منظم کر سکیں تو بھارت ان کی مدد کرے گا لیکن جب فرانسیسی انٹیلیجنس کی مدد سے وادی پنچیر میں مضامت کو طالبان کمانڈر مولوی فسیع الدین نے کچل دیا تو یہ تمام طالبان مخالف رانما فرار ہو گئے اور اب یہاں سے طالبان مخالف مضامت کو منظم کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام اگرچہ طالبان قیادت کی جانب سے تاجکستان سے زمن میں شدید احتجاج اور شکوا کیا گیا ہے لیکن روسی اتحادی تاجکستان نے طالبان کی شکایات کا اضحالہ کرنے کی بجائے ان پر الزام تراشی شروع کر دی ہے تاجکستان کے پرنٹس اور الیفٹرونکس میڈیا میں طالبان اور پاکستان کی مخالفت کا طوفان برپا ہے فرانسیسی میڈیا کا کہنا ہے کہ تاجک صدر امام علی رحمانوف طالبان مخالف تحریک میں جان ڈالنے کے لیے عالمی حمایت کے حصول کے لیے متحرک ہیں انہوں نے فرانسیسی صدر سے طالبان مخالف تحریک کے لیے مدد طلب کی ہے جس پر فرنچ صدر ایمانوئیل میکرون نے تاجک صدر کو تیرہ اکتوبر دوزار اکیس کو پیرس کے دورے کی دعوت دی ہے دوسری جانب بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے نے بھی انکشاف کیا ہے کہ تاجکستان میں موجود بھارتی فوجی اڈا اور سفارت خانہ طالبان مخالف تحریک کے لیے سرگرم ہے جریدے فرانس نیوز ٹوئنٹی فور نے بھی ایک ریپورٹ میں لکھا ہے کہ پنشیر میں طالبان سے شکست کھانے والے کمانڈروں نے تاجکستان کو اپنا اڈا بنا لیا اور یہاں سے تاجک حکومت کی سرپرستی میں معاندانہ سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں بھارتی جریدے ہندوستان ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ تاجکستان نے موسکو کو طالبان کے رویہ کی شکایات کی ہیں لیکن موسکو نے کہا ہے کہ لفظی جنگ سے تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان ٹائمز کے مطابق تاجک افغان سرحدوں پر طالبان نے سپیشل آپریشن فورسز کے جوانوں کو تائنات کر دیا ہے جس سے تاجکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ قدر خائب ہے تاجک انٹیلیجنس کو خدشہ ہے کہ طالبان کسی جنگ یا لڑائی کی صورت میں تاجک حکومت مخالف جہادی گروہوں کی حمایت کر سکتے ہیں اور تاجکستان کو اندرونی سیکیورٹی کے مسائل سے دوچار کر سکتے ہیں بدکشان کے ڈپٹی گورنر ملہ نصار احمد کی جانب سے تاجکستان کو اس کی خال کے اندر رکھنے کے لیے خصوصی حکومات کے تحت خودکش حملہ آوروں کی ایک سپیشل جنگ جو بٹالین جسے لشکر منصوری کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے کو تائنات کیا گیا ہے جس کا واویلہ بھارتی اور تاجکستانی میڈیا نے کیا ہے انڈیا ٹوڈے کا دعویٰ ہے کہ تاجکستان کی افغان تاجکوں کے لیے مدد اور معاونت کوئی نئی بات نہیں ہے ابھی حالی میں پانچ گزشتہ ماہ وادی پنشیر کے کمانڈر اور شمالی اتحاد کے سربراہ احمد شاہ مسعود اور استاج برحان الدین ربانی کو ان کی ہلاکت کے بعد تاجک حکومت نے اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ اسماعیل سامانی ایوارڈ دے کر طالبان کو دشمنی کا پیغام ارسال کیا ہے یاد رہے کہ وادی پنشیر اور تاجک علاقوں میں تاجکستانی حکومت نے کافی عسکری اور مالی مدد فراہم کی ہے حالی آئیام میں بھی وادی پنشیر میں تاجک انٹیلیجنس اور افواج کی معاونت سے درجنوں ہیلیکوپٹرز اور بکتر بند گاڑیاں بلاسٹک میزائل اور ملٹی بیرل راکٹس لانچز کی بیٹرییاں پہنچائی گئیں لیکن تاجکستان کا وادی پنشیر میں احمد مسعود اور عمرالہ صالح جیسے قرائے کے سرداروں کی مدد سے مضاہمتی تحریک کو کھڑا کرنے کا پلان ناکامی کا شکار ہوا جس پر اب تاجکستان کی حکومت کھل کر تالبان کی مخالفت میں کھڑی ہو چکی ہے برطانوی جرید فنینشل ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جارج یونیورسٹی کے پروفیسر جیسے سینئر تجزیہ کاروں کا ماننا بھی ہے کہ تاجکستان تالبان مخالف رانماؤں اور اسکری کمانڈروں کا پشتی بان بان چکا ہے لیکن اس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ تالبان کی عادت نے تاجک سرحدوں پر کمک پہنچا دی ہے اور بین السطور پیغام بھی دو شمبہ کو دے دیا ہے کہ کسی مہمجوئی کا نتیجہ تاجکستان خود بھگتے گا میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے وحیدہ مہران کا کہنا تھا کہ تاجکستان کے جانب سے تالبان کی مخالفت اور تاجک اقائی کی حمایت کوئی نئی بات نہیں لیکن موجودہ تالبان حکومت میں تاجکستان کو سب سے بڑا خطشہ ان جنگ جوہوں سے ہے جن کے بارے میں دو شمبے کو خطشہ ہے کہ اسلامی جنگ جو تالبان کی حمایت سے تاجکستان کا آمن تباہ کر سکتے ہیں بھارتی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ روس خطے میں ڈبل گیم کھیل رہا ہے ایک جانب تالبان سے رابطوں میں مشغول ہے تو دوسری طرف اس کا اتحادی ملک تاجکستان تالبان کے خلاف کھل کر مہازرائی کر رہا ہے مہازرائی کر رہا ہے مہازرائی کر رہا ہے